کلیوپیٹرا دی سیوند تھیا فیلوپیٹر جو کی مصر کی دیوی آئیسس ہونے کا دعویٰ بھی کرتی تھی آخر کون تھی؟ کلیوپیٹرا کی زندگی کی داستان جو سیاسی ازائم اور رومانوی سازشوں سے بری ہوئی ہے گزشتہ برسوں میں بہت سی ڈرامائی تقرار کا موضوع رہی ہے لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اکثر صرف کلیوپیٹرا کے نام سے مشہور کلیوپیٹرا دی سیوند مصر کی ٹیلومک سلطنت کی ملکہ تھی اس عظیم و شان سلطنت نے تقریباً تین سو سال تک مصر پر حکومت کی یہ سلطنت ایک قدیم یونانی ریاست تھی جو ہیلینسٹک دور میں مصر میں مقیم تھی ہیلینسٹک دور تین سو تیس قبل مسیح میں سکندر اعظم کی موت اور رومی سلطنت کے ظہور کے درمیان کا دور تھا کلیوپیٹرا نے اپنی موت تک اکیس سال تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ایک نسل پہلے تک سلطنت پر حکومت کی وہ مصر کی آخری حقیقی فرعون تھی کلیوپیٹرا کی حکومت میں مصر کائپرس جدید دور کے لیبیا کا حصہ اور مشرقی وسطہ کے دیگر علاقے شامل تھے اس کا شمار آج بھی دنیا کی تاریخ کی مشہور ترین خواتین میں سے ہوتا ہے وہ اپنی حیرت انگیز شخصیت اور اپنی تیز ذہانت کے لیے مشہور تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ کیمسٹری معاشیات تجارتی حکمت عملی فوجی نظریہ قانون اور لسانیات میں بھی مہارت رکھتی تھی اس کے علاوہ یونانی اور مصری سمیت کا مسکم سات زبانوں میں اسے مہارت حاصل تھی وہ ٹولمی ایک خاندان کے بانی ٹولمی دا فرسٹ سوٹر کی اولاد میں سے تھی جو کی ایک مگدونیائی یونانی جنرل اور سکندر اعظم کا ساتھی تھا کلیوپیٹرا کی مادری زبان یونانی تھی اور وہ مصری زبان سیکھنے والی واحد ٹولمی ایک حکمران تھی انہتر قبل مسیح یعنی سکسٹی نائن بی سی میں کلیوپیٹرا فرعون ٹولمی دا ٹولت اور ایک نامعلوم عورت غالباً ٹولمی دا ٹولت کی بیوی کلیوپیٹرا سکس دا ٹریفینیا کے ہاں اسکندریاں میں پیدا ہوئی جو اس دور میں مصر کا دار الحکومت تھا ٹولمی دا ٹولمی دا سکند کے تین اور چوٹے بچے کلیوپیٹرا کی بہن آرسینوی دا فورت اور اس کے دو بھائی ٹولمی دا ٹرٹینٹ اور ٹولمی دا فورٹینٹ بھی تھے یعنی کی کلیوپیٹرا کے والد کی موت 22 مارچ 51 قبل مسیح سے کچھ عرصہ قبل ہوئی تھی اس فقت کلیوپیٹرا 18 سال کی تھی اور اس کے والد نے تخت کلیوپیٹرا اور اس کے چوٹے بھائی ٹولمی دا ٹرٹینٹ دونوں کو چھوڑ دیا کلیوپیٹرا کو اپنی روایات کے مطابق اپنے دس سالہ چھوٹے بائی ٹولمی دہ ترٹین سے شادی کرنی پڑی تاکہ ان کا خون یعنی کی نسل یا پھر بلڈ لائن خالص رہے تو ان دونوں نے مصر پر بطور شریک حکومت کی اقتدار سمحالنے کی کچھ ہی عرصہ بعد کلیوپیٹرا اور اس کے بائی ٹولمی دہ ترٹین کے درمیان تنازیت پیدا ہو گئی چونکہ کلیوپیٹرا بڑی تھی لہذا اس نے جلد ہی مصر کے مرکزی حکمران کے طور پر کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جسے جسے اس کا بائی بڑا ہوتا گیا وہ مزید طاقت کا خواہاں ہونے لگا بلاخر اس نے کلیوپیٹرا کو محل سے زبردستی نکال کر فیرون کا عہدہ سمال لیا آخر کار کلیوپیٹرا شام باغ گئی جہاں اس نے اپنے حریف بائی کو شکست دینے اور تخت پر قبضہ کرنے کے لیے فوج جمع کرنا شروع کیا 48 قبل مسیح یعنی 48 بی سی میں کلیوپیٹرا اپنے بائی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے فوجی طاقت کے ساتھ مصر واپس آ گئی اس وقت کے دوران رومن دنیا کی کچھ حالت یہ تھی کہ جولیس سیزر اور پومپے جو کی دونوں رومن جنرل اور سیاستدان تھے ان کے درمیان خانہ جنگی روم کو کھا رہی تھی لیکن کلیوپیٹرا کے بائی تولیمید 13 کے حکم پر وہ مارا گیا اپنے حریف کے تعاقب میں سیزر پومپے کا پیچھا کرتے ہوئے مصر آ گیا یہاں اس کی ملاقات کلیوپیٹرا سے ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے حسن اور عشق میں گرفتار ہو گیا کلیوپیٹرا کو اب اپنے بائی کو تخت سے ہٹانے اور واحد حکمران کے طور پر مصر پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے کافی فوجی دستوں تک رسائی حاصل ہو چکی تھی نیل کی جنگ میں تولیمید 13 کی افواج کی سیزر کے ہاتھ و شکست کے بعد سیزر نے کلیوپیٹرا کو تخت پر بحال کیا اور تولیمید 13 فرار ہوتے ہوئے دریائے نیل میں ڈوب گیا کلیوپیٹرا بالآخر سیزر کے ساتھ روم چلی گئی سنتالیس قبلہ مسیح یعنی فورٹی سیون بی سی میں کلیوپیٹرا نے سیزر سے ایک بچہ بھی پیدا کیا جس کو تاریخ سیزیرین کے نام سے جانتی ہے حلانکہ سیزر نے کبھی بھی اسے اپنا بیٹا تسلیم نہیں کیا سیزر کے قتل کے بعد چوالیس قبلہ مسیح میں کلیوپیٹرا واپس مصر چلی آئی تولیمید 14 یعنی کلیوپیٹرا کا سب سے چوٹا بھائی اس وقت کے قریب غیر متوقع طور پر انتقال کر گیا لہٰذا مصر کا تخت خالی تھا کلیوپیٹرا نے اب اپنے بیٹے سیزیرین کو مصر کے تخت کا شریک کار مقرر کر لیا اسی اسنا میں رومی خانہ جنگی شروع ہو گئی جب مارک انٹونی جو سیزر کا سرپرست اور حامی تھا اور سیزر کا لے پالک بیٹا اکٹیوین کے درمیان جنگ چھڑ گئی نتیجہ یہ نکلا کہ ان دو آدمیوں نے رومن دنیا کو اپنے درمیان تقسیم کر دیا اکتالیس قبل مسیح یعنی فورٹی ون بی سی میں مارک انٹونی نے کلیوپیٹرا کو بلایا تاکہ وہ اس کے ساتھ اتحاد کر سکے کلیوپیٹرا نے اس کی درخواست پر رضا مندی ظاہر کی اور انٹونی سے ملنے کیلیسیا کے شہر ترسس میں شاندار شہانہ انداز سے داخل ہوئی ملکہ مصر کو دیکھ کر انٹونی اس کی خوبصورتی اور شخصیت کے سہر میں مبتلا ہو گیا اور اس کی محبت میں ڈوب گیا کلیوپیٹرا نے بلاخر مارک انٹونی سے اتحاد کر لیا اور بعد میں شادی جس کے نتیجے میں دونوں نے تین بچوں کو جنم دیا ان کے تعلقات میں ایک سیاسی جز بھی تھا کلیوپیٹرا کو اپنے تاج کی حفاظت اور مصر کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے انٹونی کی ضرورت تھی جبکہ انٹونی کو مصر کی دولت اور وسائل تک رسائی کی ضرورت تھی لیکن وہ ایک دوسری سے محبت کے لیے بھی مشہور تھے چونتیس قبل مسیح یعنی ترٹی فور بی سی میں انٹونی کلیوپیٹرا کے ساتھ ایک فاتحانہ مزاج اختیار کرتے ہوئے سکندریہ واپس آیا انٹونی نے اکٹیوین کے بجائے جسے رومی رہنما سیزر نے اپنایا تھا سیزیرین کو سیزر کا حقیقی بیٹا اور قانونی وارث قرار دے کر اپنے حریف کی مخالفت اور اس سے دشمنی کو اور بڑھکایا اکٹیوین نے بھی جواب میں اعلان کیا اور رومی لوگوں کو بتایا کہ انٹونی نے رومن ملکیت کو کلیوپیٹرا کے حوالے کر دیا ہے اور وہ اسکندریہ کو رومی دار الحکومت بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے اکتیس قبل مسیح یعنی ترٹی ون بی سی میں کلیوپیٹرا اور انٹونی نے یونان کے مغربی ساحل سے دور ایک ٹی ایم کے مقام پر اکٹیوین کو ایک زبردست سمندری جنگ میں شکست دینے کے لیے مشترکہ فوجے بنائیں تاہم یہ تصادم مصریوں کے لیے ایک مہنگی شکست ثابت ہوا جس سے انٹونی اور کلیوپیٹرا واپس مصر باگنے پر مجبور ہوئے کلیوپیٹرا کی موت کے بارے میں بہت سی افوائیں ہیں ان میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ رومن حریف اکٹیوین کے ہاتھوں عبرتناک شکست سے دو چھار ہونے کے بعد مارک انٹونی کو لگا کہ کلیوپیٹرا کو جنگ کے دوران مار دیا گیا ہے اس غم کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی جب کلیوپیٹرا کو اس سب کا علم ہوا تو اس نے بھی خودکشی کر لی قیاس کیا جاتا ہے کہ اسے ایک زہریلے سامپ نے کاٹا حلانکہ اس کی موت کے واسطے کوئی حقیقت معلوم نہیں ہے تیس اگست تیس قبل مسیح میں کلیوپیٹرا کی موت کے بعد کلیوپیٹرا کو انٹونی کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور آج تک ان دونوں کی قبر نہیں ملی ہے شاید مستقبل میں کبھی مل جائے کلیوپیٹرا کی موت کے بعد مصر روم سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو پر اپنا پیار دکھائیے گا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ